موسیقی جلاؤ گھراؤ کرنے والے قانون کے گھیرے میں شہر شہر شرپسندوں کے خلاف ایکشن ایک ہزار افراد گرفتار اسلام آباد پولس نے ایک سو بیس شرپسند پکڑ لیے توبہ ٹیکسنگ میں سٹھ سٹھ منڈی بہاودین میں سو سے زائد افراد زیرہ راست سرگودہ میں دو سو سے زائد افراد پر پرچے کٹ گئے گجرات میں اکیس مقدمات درچ ویڈیوز کی مدد سے نشاندہی کے بعد مزید گرفتاریاں ہوں گی وزارت داخلہ نے شہریوں، نادرہ اور پی ٹی اے سے مدد طلب کر لیے ہماری سیاست میں بھی لوگ ہیں میں تو سپارکوں سے درخواست کروں گا بجائے ادھر کے کچھ سائنٹسٹ ایسرز دھونے یہ دو چر ہمارے جو یہاں پہ فساد فلرز پھلا رہے ہیں ان کو اگر خلا میں بھیج دیں تو ہماری بھی بچت ہو جائے گی زمین سے فساد خاتم کرنے کے لیے وزیر اطلاعات کا فارمولا کہا سپارکوں سے بات کروں گا کچھ فسادیوں اور سیاستدانوں کو خلا میں بھیج دینا چاہیے واپسی کا راستہ بھی نہ ہو فواد چادری نے اپوزیشن کو پھر کھری کھری سنا دی بولے وہ کہتے ہیں اینارو ہم کہتے ہیں نارو ملک کو لوٹا گیا پیسہ کسی صورت نہیں چھوڑیں گے وزیر اطلاعات نے جین کے ساتھ ہونے والے موہدیں تاریخی قرار دیے فواد چادری کے بیان پر خرشیت شاپ بھڑک گئے کہا وزیر اطلاعات مسلسل نظام کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں کوئی سینئر پارلیمنٹیرین ایسی بات کہتا تو میں بھرپور جواب دیتا ہماری کوشش ہے سسٹم چلے پیپلز پارٹی کوئی ایسی تحریک چلانے کے مود میں نہیں جس سے نظام لپیٹ آجائے ایک صوبہ لپیٹ میں آئے تو سارا نظام لپیٹ میں آتا ہے امید ہے حکومت کوئی غیر آئین اقدام نہیں اٹھائے گی وزیر اعظم دورہ چین مکمل کر کے واپسی کے لیے مہوے پرواز رات گیارہ بجے لینڈ کریں گے شنگائی میں درامدین امارش کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا سی پیک مشرق بستہ اور خلیجی ممالک سے رابطیں بڑھانے کا باعث بنے گا چینی صادر، روس، ویتنام اور مارٹا کے وزیر اعظم کا پاکستانی پابیلین کا دورہ سٹالز پر اکھی اشعہ میں خصوصی دلچسپی لی وزیر اعظم نے چینی صادر کو فنبال کا توفہ دیا امران خان سے روسی و منصب کی ملاقات باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کراچی کو تجاوزات فری بنانے کا مشن امپاسیبل بن گیا کم سی ٹیم آپریشن کے لیے پہنچی تو قبضہ مافیا نے پہلے بھرپور مزاہمت کی پولس نے چھے افراد کو گرفتار کیا اینٹی انکروچمنٹ ٹیم نے سڑکوں اور فٹپات پر لگائے گئے پتھارے اور ٹھیلے اٹھا لیے تجاوزات توڑ دیں مگر ان کے جاتے ہی سڑکوں پر پھر ٹھیلے سچ گئے تجاوزات کے خلاف آپریشن شہریوں کے لیے عذاب بن گیا ٹاور سے صدر تک بدترین ٹرافک جیم ایمی جنا روڈ آئی آئی چندریگر روڈ پر تاہدے نگاہ گاڑیاں ہی گاڑیاں لیگل چوک فوارا چوک عبداللہ حارون روڈ زینب مارکیٹ کیا طرف بھی بدترین ٹرافک جیم شہری گھنٹوں فار ہوتے رہے آئی جی سن کا نوٹس ڈی آئی جی ٹرافک کو فور اقدامات کرنے کی ہدایت ڈکیت دھی جدید زمانے کے ہنر رازمانے لگے ایک اور سائبر ڈکیتی میں کی آر ایل کے ریٹائر چیف سائنسدان ڈاکٹر یوسف خلجی اکاؤنٹ میں پڑے تیس لاکھ ارپیز سے محروم ہو گئے ڈاکٹر یوسف پریاد لے کر سپریم کورٹ عدالت پہنچ گئے کراچی میں بینک سے رقم لے کر نکلنے والوں کو لوٹنے والا گرو سرگرم چند روز میں درجنوں شہری لوٹ گئے نائٹی ٹو نیوز نے سی سی ٹی وی پوٹیج حاصل کر دی مولانا سمیل حق کے قاتل کی تحقیقات درست سمت میں جا رہی ہیں بہت جلد قاتلوں تک پہنچ جائیں گے وزر مملکت برائے داخلہ شہری آر افریدی کی مدرستہ یا کانیا میں مولانا سمیل حق کے بیٹے سے تازیت کے بعد گفتگو مولانا فضل رحمان بھی اظہار اخصوص کے لیے پہنچے کہا مولانا سمیل حق کی شہادت بڑا سانیہا ہے ان کے پیروکار سبر کا دامند ہاتھ سے نہ چھوڑے اے وطن تیرا دشارہ آ گیا ہر سپاہی شروب مفتارہ آ گیا آرمی چیف کا نیشنل کاؤنٹر ٹیرزم سینٹر پیبی کا دورہ پاک روس مشترکہ فاجی مشکوں کا جوائے سا لیا سپاہ سالار کی جانب سے شریک فاجی دستوں کے جذبے اور مہارت کی تعریف جینرل کمر جاوید باجوا کا کہنا تھا مشکیں دونوں ممالک کی افواج میں تعلقات بڑھانے کا بہترین فارم ہیں آئی اس پی آر کے مطابق مشکوں کا مقصد دشتگردی کے خلاف جنگ خصوصی آپریشنز اور تجربات کی شیرنگ ہے چیف جسٹس پاکستان میاں ساکم نسار کی توبیت بہتر اسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر چلے گائے ڈاکٹرز کا آرام کا مشورہ چیف جسٹس تل صرف ایمن فیلڈ ریفرنس سزا موت تلی کے خلاف نیب کی افیل سنیں گے تین زندگیاں پرانی دشمنی کی بھٹی کا ایندھن بن گئیں شیخ اپورا میں گھات لگائے حملہ آوروں کی فائرنگ لاہور تھانا رنگ محل کے ایس اے چو زاہید راٹ پور جاں بہت ڈرائیور اور گن مین بھی زندگی ہار گئے وزیراعلا نے نوٹس لیتے ہوئے ریپورٹ طلب کر لی بٹ اور راٹھور گروپ کی دشمنی میں ساتھ جانے جا چکی سیکیٹری تعلیم سن کی تعلیم دوستی یا دشمنی کراچی میں چھ ہزار سے زائد چھوٹے نیچی سکولز بانگ کرنے کا فیصلہ فیگراؤنڈ، دس سے کم کلاس رومز پینے کا ساف پانی سمیت سہولیات نہ رکھنے والے تعلیمی دارے بانگ کی اگرائیں گے شہر کی استفتر فیصل طلبہ ان سکولز میں علم کے دیے جلاتے ہیں خیبر پختونخواہ میں محکمہ تعلیم کا ہر روز ایک نیا فرمان مردان کے تمام سکولز میں سمارٹ فان، برکی آلات کے استعمال پر پابندی آئے گل سکول میں مرد مہمان خصوصی پر پابندی کی گونچ قومی اسمیلی تک جا پہنچی وفاقی وزیر انسانی حقوق شیری مزاری نے کہا یہ فیصلہ درست نہیں امید ہے کہ پی حکومت فیصلے پر نظر سانی کرے گی اسلامباد میں بحریہ ٹاؤن سی ڈی اے کی پانچ سو دس کنال آرازی پر قابض پلازے، مکانات، شڑیا گھر اور پارک تعمیر کرنے کا انکشاف سی ڈی اے نے بے دخلی کی کارروائی شروع کی تو بحریہ ٹاؤن نے حکم امتنائی حاصل کر لیا فیصلہ ساتھ نویمبر کو سنائے جائے گا نائنٹی ٹو نیوز نے قبضے سے متعلق انتظامیہ کی نشاندہی ریپورٹ حاصل کر لی مجھے پتہ نہیں کسی نے کیا میں اپنی ریڈی لے کے باتی جاؤں گیا سارے کیلے ان لوگوں نے میرے چھین لی گیا مجھے پتہ نہیں تھا میں اپنی جان اور اپنی گدے کو بچانا چاہتا تھا لیکن ان لوگوں نے سارے کیلے پتہ نہیں کون تھے ان لوگوں نے کیلے چھین لی وزیر اطلاع نے کیلے بیشنے والے بچے کا نقصان پورا کر دیا فواد چادری کی پریس کونفس میں بچے کی انٹری خود پر بیتی عوام کو سنائی کہتا ہے جب کیلے چھینے گئے تو مجھے اپنی جان اور گدہ ریڑی کی فکر تھی حکومت کی ڈیڈ لائن ختم پنجاب بھرمیاد سے اینٹو کے بھٹے بند آپرشنل بھٹے سیل کیے جائیں گے مالکان کی خلاف مقدمات درج ہوں گے سموگ کے پیش نظر حکومت نے بھٹے آئندہ دو ماہ کے لیے بند رکھنے کا حکم دیا ہے انتظامیہ کا کہنا ہے عمل نہ کرنے والوں سے سختی سے نپٹا جائے گا جمال خشوگی کے قاتل پر پردہ ڈالنے کے لیے سعادی عرب نے دو کیمیائی ماہرین بھیجے جنہوں نے تمام ثبوت مٹائے ترک حکام کا دعویٰ مقتول جمال خشوگی کے بیٹے عبداللہ خشوگی نے والد کی لاش کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا تدفین جنت البقی میں کرنے کا اعلان عبداللہ خشوگی کہتے ہیں کچھ لوگ قتل پر سیاست کر رہے ہیں جو افسوسناک ہے امریکی عوام کو چرمپ کی پالیسیوں کا تسلسل چاہیے یا تبدیلی فیصلہ کل ہوگا وست مدتی انتخاب میں پہلی بار نوے مسلمان مرد و خواتین امیدوار حصہ لے رہے ہیں ان انتخابات کو امریکی تاریخ کے مہنگے ترین انتخابات قرار دیا جا رہا ہے اب پاکستان سے چین جانا مشکل نہ رہا لاہور سے کاشغر صرف تیرہ ہزار روپے میں جائیں وہ بھی آرام دے بس پر چین کی پہلی بس آج رات گیارہ بجے لیبرٹی سے چلے گی دو روز بعد کاشغر پہنچے گی پیر منگل ہفتہ اور اتوار سروس آن رہے اور پاکستان بھر سے علاقہ اس آغاتیں ایک چھت تلے لاہور میں تین روزہ ڈاچی فیسٹیول رونہ کے بخیر کا رختتام پزی ہنرمند شاندار پزی رائے ملنے پر خوش شہریوں نے بھی دل کھول گر خریداری کی موسیقی